بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزیز سامعین اکرام بڑی سی بڑی مشکلات اور بروشانوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے لرنسلام ٹوڈے چینل ایک مجرب وظیفہ لکھا آئے ہے آسان وظیفہ ہے مختصر وظیفہ ہے مگر پاورفل وظیفہ ہے معزیز سامعین اکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز سامعین اکرام اس سورت مبارکہ کی تین آیات ہیں اور اس سورت کا نمبر جو ہے وہ ایک سو دس ہے تیسویں پارے کے اندر یہ سورت موجود ہے معزیز سامعین اکرام بزرگان دین کہتی ہیں کہ جو سورت نصر کی تلاوت کرتا ہے اس کے اوپر فتوحات کی دروازے کھل جاتی ہیں آسانیوں کے دروازے کھل جاتی ہیں مشکلات اور بروشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں جو شخص سورت نصر کی تلاوت کرتا ہے اس کے ہر کام کے اندر آسانی پیدا ہو جاتی ہے ہر کام کے اندر جو ہے اس کو فتح ملتی ہے جس کام میں بھی وہ ہاتھ ڈالتا ہے اس میں اس کو کامیابی ملتی ہے جس کام کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ اس میں جو ہے اس کو کامیابی ملتی ہے جس مقصد کے لئے پڑتا ہے سورت نصر اس مقصد میں جو ہے اس کو کامیابی ملتی ہے معزیز سامعین کرام فتوحات کا دروازہ کھولنے کے لیے مشکلات اور پروشانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور تکلیف سے مسئیبتوں دکھوں سے غموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے دشمنوں پر فتح پانے کے لیے بری حالات پر قابو پانے کے لیے مشکلات کو دور کرنے کے لیے سرد نصر کی تلاوت کی جاتی ہے آج کا جو یہ وظیفہ ہے یہ انتہی آسان ہے آپ نے ہر فرض نماز کے بعد سات مرتبہ صورت النصر کی تلاوت کرنی ہے معزیز سامعین کرام اس کی تین آیات ہیں اور یہ قرآن پاک کی سب سے آخری صورت ہے تو اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اڑی سے اڑی مشکل بڑی سے بڑی مسئیبت جو ہے وہ دور ہو جائے گی مشکلات کے اگر پخار بھی ہوں گے تو انشاءاللہ علیہ عزیز اس کی پکس سے جو ہے وہ مشکلات ختم ہو جائیں گی اگر طالب علم پڑھے گا تو انشاءاللہ علیہ عزیز اس کو انتہانات میں کامیابی ملے گی اگر دشمن پر قابو پانا جاتی ہیں تو یہ پڑھیں انشاءاللہ علیہ عزیز دشمن اسے نجات ملے گی اگر مشکل حالات سے تنگ ہیں پریشان ہیں مسائب سے تنگ ہیں پریشان ہیں حالات کنٹرول کے اندر نہیں آ رہے مسائب سے چھوٹکارہ نہیں مل رہا تو اس وطیفے کو کریں معاذی سامعین کرام ہر نماز کے بعد سات مرتبہ سورت نصر پڑھنی ہے اول آخر دین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے یہ مختصر سا وظیفہ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل دے گا حالات درست ہو جائیں گے انشاءاللہ علیہ عزیز دعاوں میں ید رکھی گا و آخر دعوانا الحمدللہ و بالعالمين